اسلام علیکم میں ہوں کرن اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کرن کے دیسی کانے اچھا ہم آپ کو روٹی پیزا بنانا سکھائیں گے یہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی آسان سی ریسپی ہے بچے جب بھی ضد کریں کہ ممہ ہم نے پیزا کھانا ہے تو بس جلدی سے یہ منٹوں میں تیار کریں اس کے لیے نہ ہی ہمیں اون چاہیے نہ ہمیں خمیر چاہیے اور بڑی بات نہ ہمیں میدہ چاہیے گھر میں کچھن میں رکھے ہوئے سامان سے مددان سا پیزا تیار اللہ الرحمن وحیم پیزا بنانے کے لیے ایک باول میں ہاف کپ ہم سادھا آٹا لیں گے یعنی کہ یہاں ہم میدے کا نہیں بلکل آٹے کا استعمال کر رہے ہیں ہاف ٹی سپون نمک ٹالیں گے تھری ٹیبل سپون اس میں ڈالیں گے کوکنگ آئل اس کے ساتھ اس میں چلا جائے گا ایک انڈا اب اچھی طرح سے ہم اسے مکس کر لیں گے یہاں پر جو ہم آپ کو آٹا بنانا سکھا رہے ہیں اس سے صرف ایک روٹی ایک پیزا بن کر تیار ہوگا اب کتنی آپ نے بنانی ہے اس حساب سے آپ میدہ اس میں زیادہ بھی استعمال کر سکتے ہیں تو ہمیں صرف ریسپی دینی تھی اس لیے ہم نے اسے اس طرح سے مکس کر لیا ہے ایک انڈے کے ساتھ آپ تین چار پیزے بھی بنا کر بلکل تیار کر سکتے ہیں اچھی طرح سے ہم اسے مکس کر لیں گے یہاں پر برابر میں ہم نے دودھ رکھا ہوا ہے میں مکس ہو گیا نہ اس میں پانی گیا ہے اور نہ اس میں دودھ کیا ہے اگر آپ اس میں زیادہ آٹے کا استعمال کریں یعنی کہ دو سے تین روٹی بھیزا تیار کرنے ہو تو پھر آپ نے اسے دودھ سے گوننا ہے پانی کے بجائے دودھ سے گوندیں گے تو روٹی بہت ہی زیادہ سوفٹ پن کا تیار ہوتی ہے ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنا سیادہ یہ سوفٹ ہے اس کی روٹی اتنی زبردست پنتی ہے اسی سٹیج پہ آپ کو اگر ہماری ویڈیو زرہ بھی اچھی لگ رہی ہے تو اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے سبسکرائب کر دیجئے گا اب اسے ہم دو سے تین میٹھ رکھنے کے بعد یہاں پر ہم نے پیڑے کو ہاتھوں کی مدد سے پھیلا لینا ہے کیونکہ ہم اس کی روٹی تیار کرنے والے ہیں ہم اسے تیار کرنے والے ہیں پین میں اگر آپ تبے پر تیار کریں یعنی روٹی کا سائز بڑا چھوٹا رکھ سکتے ہیں لیکن روٹی کو آپ نے زیادہ پتلا نہیں کرنا دونوں طرح سے خوشکہ لگانے کے بعد اسے بیل کر روٹی اس کی تیار کر لیتے ہیں روٹی آپ نے جتنی ہم آپ کو ویڈیو میں دکھا رہے ہیں یعنی کہ روٹی کو اتنا موٹا آپ نے رکھنا ہے تاکہ وہ دکھنے میں اس کی لک پیزا کی طرح آئے تو یعنی یہاں پر ہم نے روٹی تیار کر لی ہے دیکھیں اس میں ایک کے ساتھ یہ روٹی تیار ہو رہی ہے تو یہ بہت ہی زیادہ ویسے ہی بہت زیادہ مزی کی اور بہت ہی زیادہ سوٹ فنگر تیار ہوتی ہے تو یہاں پر روٹی کو اچھے سے بیلنے کے بعد اب ہم نے ایک پین میں تھوڑا سا کوکنگ آئل ڈال لیا ہے ایک سائٹ پہ اس طرح سے ہم روٹی کو رکھ دیں گے ایک منٹ کے لیے ایک منٹ کے بعد ہم نے اس کی سائٹ کو چینج کرنا ہے تاکہ ایک سائٹ سے یہ اچھے سے کوک ہو جائے اب سائٹ چینج کرنے کے بعد ہلکا سا اس کے اوپر یعنی کہ ون ٹی سپون کے قریب ہم کوکنگ آئل لگا لیں گے اور پھر سے ہم اس کی سائٹ چینج کریں گے یعنی ایک سائٹ سے ہم نے اسے زیادہ کوک کرنا ہے ایک سائٹ سے ہم اسے تھوڑا کم کوک کریں گے یہاں پر ہم نے فلیم کو میڈیم رکھا ہوا ہے کیونکہ ایگ روٹی ہے بہت ہی زیادہ سوپٹ ہونے کے ساتھ یہ جلدی ٹوٹنے کا ہوتا ہے تو اس لیے دیکھیں ایک سائٹ سے یہ کم کوک ہو چکی ہے اور ایک سائٹ جو ہم نے اس کی چینج کی ہے وہاں سے ہم نے اس کو زیادہ اچھا سا کوک کرنا ہے اب دیکھیں بہت ہی اچھی طرح سے کوک ہو چکی ہے اب ہم نے یہاں پر فلیم آف کر دیا ہے یہاں پر فلیم آن نہیں ہے سب سے پہلے ہم اس کے اوپر پیزا ساوس لگائیں گے پیزا ساوس لگانے کے بعد اس کے اوپر تھوڑا سا ہم نے چیلی فلیکس ٹال دیا ہے تاکہ اس میں بہت ہی زیادہ ٹیسٹی سا فلیور آئے اس کے بعد ہم اس کے اوپر مایونیز لگا لیں گے اگر پیزا ساوس نہ ہو تو آپ اس کی جگہ پہ اس کے اوپر چیلی کیچپ بھی لگا سکتے ہیں یہاں پر ہم اسے ویک پیزا تیار کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ہم نے آنین کا استعمال کیا ہے آپ چاہیں ویجیٹیبلز میں جو بھی بچوں کو پسند ہے آپ اس حساب سے استعمال کر سکتے ہیں چیلی کے اندر سے ہم نے بیجوں کو نکال دیا ہے اور اس طرح سے اس کی کٹنگ کر لیا ہے ضروری نہیں ہے کہ شملہ مرش ہو تو ہی پیزا تیار ہو یہاں پر تھوڑے سے بلیک کولپس ہم نے اس کے اوپر سیٹ کر دیا ہے اگر آپ کے پاس وہ تو آپ ضرور استعمال کیجئے گا اس سے اس کا فلیور بھی بہت اچھا آتا ہے اور یہ ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے تھوڑی سی چیز ہم نے اس کے اوپر ڈال دیا ہے بس چیز سیٹ کرنے کے بعد تھوڑی اور اگینو اس کے اوپر چھڑک لیں گے اور بس اس کو اوپر سے کور کر کے رکھ دیں گے صرف ہم پانچ منٹ کے لیے اور فلیم ہم نے بلکل سلو کر لینا ہے یعنی کہ فلیم اب آن کر کے بلکل سلو کر لیں گے اب ٹھیک پانچ منٹ کے بعد ہم اسے چیک کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے دھوہ نکر لائے خوشپو سے پورا گھر مہک رائے یہ روٹی پیزا تو اتنی مزیدار تیار ہوتی ہے مجھے تو جب بھی بھوک لگتی ہے اور پٹا پٹ سے یہ تیار کر لیتی ہوں